کورونا وائرس کا سٹرین اومیکرون جس نے دنیا بھر میں در پیدا کر دیا ہے اس کا چین کنیکشن سامنے آئے ہیں جانتے ہیں وہو نے اس نئے ویرینٹ کا نام اومیکرون ہی کیوں رکھا؟ اس کے پیچھے ہے چین کڑ کیا اومیکرون سے مہماری کی نئی لہر کا خطرہ قریب ہے؟ یہ سوال دنیا میں سب کو پریشان کر رہا ہے کیونکہ اومیکرون سٹرین ڈیلٹا سٹرین سے ساتھ گنا زیادہ تیزی سے پھیلتا دکھ رہا ہے اور اب تک آسٹریلیا سمیت دس دیشوں تک پہنچ چکا ہے حالانکہ بھارت میں ابھی تک اس نئے ویرینٹ کا کوئی مریض نہیں ملائے لیکن خطرے سے نپٹنے کے لیے تیاری جاری ہے آج پردھان منتری موڈی نے بھی من کی بات میں خطرے سے سابدھان رہنے کو کہا یہ کبھی مت بھولنا کورونا ابھی گیا نہیں ہے سابدھانی برتنا ہم سب کی جمعے واری ہے اومیکرون سے دنیا گہری چنتہ میں ہے لیکن اومیکرون کا چین کنیکشن سامنے آیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ WHO نے اس نئی مسیبت کا اعلان کرتے ہوئے اس کا نام اومیکرون رکھا ہے دراصل کورونا کی شروعات سے ہی WHO پر چین کے دباؤں میں کام کرنے کے آروپ لگتے رہے ہیں امریکہ سے لے کر یورپ کے کئی دیش کہتے رہے ہیں کہ WHO چین کا پکش زیادہ لیتا ہے جب اس نئے ویرینٹ کے نام کرن کی باری آئی تو گریک ورن مالا کے پندروے اکشر اومیکرون کو چنا گیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے WHO نے جان بوچ کر دو اکشر چھوڑ دیا گریک ورن مالا کا تیرہاں اکشر ہوتا ہے نیو اور چودہاں اکشر ہوتا ہے زائے یعنی ایکس آئے ان دونوں اکشروں کو WHO نے چھوڑ دیا پتایا گیا کہ نیو یعنی نئے کو چارن کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تاکہ نئے وائرس کا کنفیوزن نہ ہو لیکن چودہاں اکشر زائے یعنی ایکس آئے چھوڑنے پر ویواد ہو گیا تو چھوڑا گیا چودہاں اکشر زائے یعنی ایکس آئے ہاورڈ میڈیکل سکول میں میڈیسن کے پروفیسر مارٹن پلڈورف نے اس کے لیے سمبھاوت وجہ بتائی انہوں نے کہا WHO نے دو اکشروں کو اس لیے چھوڑا اور نئے ویرینٹ کا نام اومیکرون اس لیے رکھا تاکہ کورونا ویرینٹ کو شی ویرینٹ نہ کہنا پڑے جی ہاں کیونکہ شی تو چینی راشت پتی شی جنپنگ کے نام کا پہلا اکشر ہے چینی راشت پتی شی جنپنگ کے نام سے سمانتہ ہونے کے کارن ہی ایکس آئے لیٹر کو چھوڑنے پر سوشل میڈیا پر یہ بات ٹرینڈ کرنے لگی کہ وائرس کا نام رکھنے تک کے لیے WHO چین سے ڈر گیا دنیا بھر میں آلوچنا ہوتی دیکھ WHO پروکتہ نے صفائی دھی کہ ایکس آئے کو اس لیے چھوڑا کیونکہ یہ عام اپنام ہے اور اس سے ایک چھیتر کا اپمان بھی ہوتا اس بات پر WHO پر نشانہ سادھا جانے لگا کہ شی جنپک کی بدنامی کی اسے کتنی فکر ہے اسے لے کر امریکی سانسا ٹیڈ کروز نے WHO کے وشوستیتہ پر ہی سوال اٹھا دیا کروز نے ٹویٹ کیا اگر WHO چینی کمیونس پارٹی سے اتنا ڈرتا ہے تو ایک بھیانک مہاماری کے سمیں ہم اس سواست ایجنسی پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کورونا کال میں لگاتار یہ تھیوری آتی رہی تھی کہ کورونا وائرس چین سے نکلا ہے اس دوران امریکی راشتپتی ڈانالڈ ٹرم لگاتار چین پر حملہ ور رہے تھے وہ WHO پر لگاتار چین کا ساتھ دینے اور ان سے ڈرنے کے آروب بھی لگاتے رہے تھے کورونا سنکٹ کے دوران وشو سہستر سنگٹھن کی بھومکا کو لے کر کئی بار سوال اٹھے ہیں اس پر چین کے دباؤ میں کام کرنے کے آروب بھی لگے ہیں تازہ ماملہ کورونا کے نئے ویریانٹ اومکرون کے نام کرن کو لے کر ہے جس ماملے پر امریکی راجنیتہ تیڈ گرو سمیت کئی لوگوں نے پرشن اٹھائے ہیں بہرحال یہ تو ہوئی راجنیتی کی بات لیکن WHO نے بھارت جیسی گھنی آبادی والے دیشوں کو اس بارے میں چیتاونی دی ہے کہ کورونا کے نئے ویریانٹ کے مدنے نظر سترکتا میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ایسی جو خم کتے ہی نہیں اٹھائی جا سکتے ہیں ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے